ریاست تلنگانہ میں انجینئرنگ اگری کلچر فارمسی کوسس میں داخلوں کے لیے ایم سیٹ ٹیسٹ دوہزہ تیس کا اعلامیہ اٹھائیس فیوری کو جاری کیا جائے گا تین مارٹ سے آن لائن درخواستوں کے دخال کا آغاز ہوکا دس اپریل تک بغیر کسی جرمانہ درخواستے داخل کی جا سکتی ہے سدنشین تلنگانہ سٹیٹ کانسل فور ہائر ایجوکیشن پروفیسر لمبادری نے آج ایم سیٹ دوہزہ تیس کا شیڈول جاری کیا ہے ساتہ گیارہ میں ایم سیٹ امتحانات مناخت کیے جائیں گے ساتہ نو میں انجینئرنگ سٹیم اور دس اور گیارہ میں ایکو فارمسی اگری کلچر سٹیم کے لیے ٹیسٹ مناخت کیے جائیں گے شیڈیول کی تفصیلات بتاتے ہوئے پروفیسر لمبادری نے کہا کہ اٹھائیس فوری کو علامیہ کی جرائی تین ماہ سے آن لائن تاریخے سے درخواستوں کے دخال کا آغاز اور دس اپریل درخواستوں کے دخال کی آخری تاریخ رہے گی پندر اپریل تک دو سو پچاس روپے جرمانے کے ساتھ بیس اپریل تک ایک ہزار روپے جرمانے کے ساتھ پچیس اپریل تک دو ہزار پانسو روپے جرمانے کے ساتھ دو میئے تک پانسو روپے جرمانے کے ساتھ درخواست سے داخل کی جا سکتی ہے درخواست گزار کرنے کے لیے ایک ہزار ایک سو روپے فیس مخرر کی گئی ہے ایسی ایس ٹی پی ڈیولو ڈی طلبہ کیلئے چیس سو روپے فیس رہے گی تیس اپریل سے ہارٹکٹس ڈاؤنلوڈ کیے جا سکیں گے جبکہ سات تا گیارہ میں ایم سیٹ امتحانات کا نیخہ تعمل میں آئے گا دوسری طرف تعلیمی سال دوہزار تیس تا چوبیس میں انجینئرنگ اور فارما کی پوسٹ گرائجویشن کورسز میں داخلوں کے لیے پی جی ای سی ای ٹی دوہزار تیس کے لیے بھی پروفیسر نے شیڈیل جاری کیا ہے پی جی ای سی ٹی کے لیے اٹھائی سروری کو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے تین ماہ تا تیس اپریل تک آنلین درخواستیں وصول کی جا سکتی ہے انتیس میتہ یکم تک یہ شیڈیل جاری رہے گا اس کے مطابق اٹھائی سروری کے اعلامیہ کی اجرائی ہوگی تین ماہ سے درخواستوں کے دخال کا آغاز رہے گا تیس اپریل بغیر جرمانی کی درخواست داخل کریں کی آخری تاریخ آئی گی پانچ تک دو سو پچاس روپے جرمانہ دس میں تک ایک ہزار روپے جرمانہ پندرہ میں تک دو ہزار پانچ روپے جرمانہ چوبیس میں تک پانچ ہزار روپے جرمانے کے ساتھ درخواستیں وصول کی جا سکتی ہے